مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ تیس ربیل اول سن 1443 حجری با مطابق پانچ نومبر سن دوہزار اکیس عنوان فطرت استقامت اور بگاڑ کے درمیان خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشر الدین مدین ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے انسان کو سب سے اچھے دھانچے پر پیدا کیا اور اسے ہدایہ دی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک اس کا کوئی شریک نہیں جو عدمت والا اور علم والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی محمد اللہ کے رسول ہیں جو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دینے والی آپ پر آپ کے آل اور اصحاب پر درود السلام نازل ہو جو نعیم مقیم سے سر فراز ہوئی اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ کا تقوی سعادت کا عنوان ہے اے مؤمن اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھی فطرت پر پیدا کیا ہے و ایسی جبلت جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اللہ نے ان کی پیدائش اس جبلت پر کی اور ان میں خیر فضائل اور اچھائی سے محبت اور شر رضائل اور برائی سے نفرت پیدا کی ہے نیز انہیں اپنے لئے ایک سو بنا کر پیدا کیا اور ان میں خیر کو قبول کرنے اللہ کے لئے اخلاص براتنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے استعداد ودیت کی ہے دین اسلامی بے عیب فطرت کا دین ہے کیونکہ فطرت کے خالق عز و جل نے درست دین نازل فرمایا اسے مقرر اور پسند فرمایا اور کسی بھی فرض سے اسے چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول نہیں کیا اللہ کا فرمان ہے پس آپ اقصو ہو کر اپنا مہدین کی طرح متوجہ کر دیں اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائی کو بدلنا نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھ دی اللہ کے بندوں باوجود اس کے کہ لوگ اپنے مذہب رجحان اور جنس میں مختلف ہیں مگر وہ اپنی انسانیت کے تحفظ پر ہمیشہ متفق رہے ہیں تاکہ ان کا وجود جاری اور ان کی زندگی منظم رہے یہ وہ جبلت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے باوجہ اپنی فطرت کے شہوات کو نکارتی ہے اور یہ بات اکثر لوگوں میں ہے اور نادر کا کوئی حکم نہیں کیونکہ وہ شہوات ہے اس لئے اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں جس کی فطرت پر کوئی عارضہ تاری ہو جائے اور اسے بگاڑ دیں اور اس کی بصیرت کو بجھا دیں یہاں تک کہ اس کے خیالات میں خرابی آ جاتی ہے اور وہ حق کو باطل اور باطل کو حق خوبصورت کو بدصورت اور بدصورت کو خوبصورت حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگتا ہے خودیفہ بن نیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنی چٹائی کے ریشوں کی طرح تہدر تر پیش کیا جاتے ہیں جس دل نے انہیں قبول کر لیا اور اس میں یہ ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور جس دل نے ان کا انکار کر دیا اس میں یہ ایک سفید نکتہ پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں ایک سفید چکن پتھر کی طرح جسے جب تک آسمان و زمین ہے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے اور دوسرا سیاہ مٹیال رنگ کا الٹی سراہی کی طرح جو نہ کسی نیکی کو پہچانتا ہے نہ کسی برائی کا انکار کرتا ہے مگر وہی چیز جو اس کی خواہش نفس میں رچی بسی ہے اللہ کے بندوں اللہ کو ایک جاننا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اس فطرت کا تقادہ ہے جس پر پوری انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے لوگوں کو فطرت اسلام پر اللہ کے لئے ایک سو بنا کر پیدا کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نوزائدہ بچہ نہیں مگر اسے فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے یہ حدیث قدسی میں آیا ہے میں اپنے بندوں کو اپنے لئے ایک سو بنا کر پیدا کیا میں نے اپنے بندوں کو آیا اپنے لئے ایک سو بنا کر پیدا کیا مگر شیطان نے انہیں اچک لیا ہے لیکن جب فطرت اُلڑ جائے اور عقل بیکار ہو جائے تو بندیں گمراہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے رب کے ساتھ شرکننے لگتے ہیں اور بھتوں پتھروں درختوں ستاروں شیطان گایا چوہوں دیگر ان باطل معبودوں اور جھوٹے الہوں کی یہ بات کرنے لگتے ہیں جن کی رحمان کے سوا پرستش کی جاتی ہے یہ لوگ اپنی فطرت کے بگاڑ اور ادایت سے محرومی کے ساتھ اپنے باطل پر اسرار کرتے ہیں اور ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ اس لئے کوشش کر صرف کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں اور مؤمنوں کو آزمائش میں ڈالیں تاکہ انہیں بدلہ دینے والی ایک اللہ کی عبادت سے نکال کر بطوں کی عبادت کی طرف لے جائیں اور انہیں سیدھے فطری دین سے فیر دیں تاکہ وہ بھی ان کی طرح گمراہ ہو جائیں اور جہنم میں سے ہو جائیں خالق کا اقرار لوگوں کے دلوں میں ایک فطری لازمی عمر ہے مگر جب فطرت اُلڑ جائے تو کچھ لوگ اپنے فطرت سے ہر درمی کرنے لگتے ہیں اپنی اقلوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بدی امور کی مخالفت کرتے ہیں پھر اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگتے ہیں اور اس بات کی نفی کرنے لگتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مدبر بھی ہے کائنات اور اطراف عالم میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے وجود اور اس کی روبیت کی دلیل ہے اور اس کی وحدانیت اور طاقت کا شاہد ہے مشکلات اور مسائب کے وقت انسان کی فطرت جاگ اڑتی ہے اور اپنے رب کے لیے علوہیت کو خاص گرداننے لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنستی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں مگر جب کچھ ناملے حد مسلمانوں کے یہاں فطرت اُلڑ جاتی ہے تو مشکلات آزمائشوں اور مسائب کے وقت اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں جن میں ولایت اور صالحیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان سے مدد و فریاد طلب کرتے ہیں وہ اس معاملے میں ان بتوں کے پجاری مشرقوں سے بدتر ہیں جو بڑے مسائب اور مشکلات کے وقت صرف ایک اللہ کی پناہ لیتے ہوئی نجات طلب کرتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں جیسا کہ اللہ عز وجل نے فرمایا پس یہ لوگ جب کشری میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں بھائیو اللہ نے مرد و زم کو ایسی فطرت طبیعت اور خصوصیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد اورد کی طرح نہیں اور یہ اللہ کی خلقت ہے جس کو بدلہ نہیں جا سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوردوں کی مشابہتی اختیار کرنے والی مردوں اور موردوں کی مشابہتی اختیار کرنے والی اوردوں پر لعنت بھیجی ہے لیکن جب فطرت اُلڑ جائے تو کچھ نوجوان اپنی فطرت سے اجنبی بن کر عورتوں کی دانستہ مشابہتی اختیار کرنے لگتے ہیں اور اپنے کپڑوں میں نسوانیت اپنی گفتوں میں نزاکت اپنی حسی میں نازو ادا اور اپنی چال میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کو ان کی وضاقتہ میں اسی چیز نظر آئے گی جو ان کی مردانگی کے پتہ نہیں دے گی اور ان کے غلیے سے بسا اوقات آپ پر ان کا معاملہ اُلڑ جائے گا کہ یہ مرد ہیں یا عورت اسی طرح کچھ نوجوان لڑکیاں اپنی فطرت سے اجنبی بن کر اپنی نسوانیت سے دسبردار ہو جاتی ہیں اور اپنی فطرت کے خراب سرکشی کرتی ہیں پھر گفتگو یا خلیہ یا لباس وغیرہ میں مردوں کی مشابہتی اختیار کرتی ہیں جو کہ مذہب عورف کے اعتبار سے مردوں کے ساتھ خاص ہے اللہ کی بالک حکمت میں سے یہ ہے کہ اس نے مرد اور عورت جوڑے کو پیدا کیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں دوسرے کی طرف میلان پیدا کیا ہے اسلام میں نے کہا مرد اور عورت کے درمیان بندھن کا نام ہے وہ فطری عمل اور انسانی ضرورت ہے میہ بی بی میں سے ہر ایک کو دوسرے سے جائز طریقے پر لطفہ اندوز ہونے کا حق دیا گیا ہے لیکن جب فطرت تو اُلڑ جائے لیکن جب فطرت اُلڑ جائے تو کچھ نوجوان شادی کی طاقت رکھنے کے باوجود اس بنیاد پر شادی سے اس بنیاد پر شادی سے بے رخی برتے ہیں کہ یہ بندھن یہ بندھن ذمہ داری اور بوجھ ہے اسی طرح کچھ نوجوان اسی طرح کچھ نوجوان لڑکیاں اس خیال اسے شادی سے انکار کرتی ہیں اور اس کی رغبت نہیں رکھتی ہیں کہ یہ آزادی پر قدگن ہے اور عورت کو قابو میں رکھنا ہے جبکہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جبکہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کمارا کمارا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اپنی خواہش بجھانے اور اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے ناجائز تعلقات کے طرح مائل ہوتے ہیں اسی طرح جب فطرت اُلٹ جاتی ہے تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور ضائل اور منکر کاموں کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے جیسے لیواتت ہم جنس پرستی بیبیوں کا تبادلہ اور او کام جسے بطور جھوٹا اور بہتان ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے یہ شادی نہیں یہ شادی نہیں بلکہ شزود وہ ہم جنس پرستی ہے سیدھی الائی فطرت کو مس کرنا ہے انسانی فطرت کو بدلنا ہے اور اس فطری خاصلت کی مخالفت ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات میں وضیعت کی ہے اسی طرح جب انسان کی فطرت اُلٹ جاتی ہے تو سستی گری ہوئی زندگی گدارتا ہے پھر جس گھٹیا پنہ اور اخلاقی گرارور تک اس کی حالت پہنچ جائے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے پچھلے دنوں جن برائیوں میں مسلم معاشرہ پچھلے دنوں جن برائیوں میں مسلم معاشرے مبتلا ہوئے ہیں اور جو خاندانی رشتوں اور سماجی تعلقات کو تباہ کرنے میں تیشے کی حیثیت رہتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کچھ عورتیں اللہ نے ہدایت دے بگر کسی جائز سبب کے یا معمولی وجہ سے اس بنیاد پر اپنے شوہروں سے خلا لے لیتی ہیں کہ خلے والی عورت آزاد اور بقید ہوتی ہیں اور اپنے شوہر سے خلا لینے کے بعد بساوقات شیطان ان کے لیے ناجائز قابل مدمت تعلق قائم کرنے کو خشمہ بنا دیتا ہے وہ ایسا شبہات اور زہری خیالات سے متاثر ہو کر کرتی ہیں جن کے سبب وہ پریشانیوں کے گھوٹ پیتی ہیں اور حسرتوں کی فصل کارتی ہیں اللہ کے بندوں غیر سیدھی انسانی فطرت کی خصلتوں میں سے ہے اس لئے صحت مند آدمی اپنے گھروانوں اور آبروں کے تئی غیرت مند ہوتا ہے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سعید بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پہنچی کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بی بی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس سے درگزر نہ کرتے ہوئے اسے تلوار سے مار دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سعید کی غیرت مندی پر تعجب کرتے ہو میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے الحدیث مگر جب فطرت اُلڑ جاتی ہے تو آدمی اپنی ذمہ داری کو دائے کر دیتا ہے چنانچہ نہ کوئی سرپرستی باقی رہتی ہے نہ ذمہ داری وہ اپنے ماہ تحت لوگوں سے ناپرواہ ہو جاتا ہے اور ان پر غیرت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے گھر والوں میں منکر کو دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر بل نہیں آتا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے آدمی اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایک شراب پینے کا عادی دوسرا والدین کا نافرمان اور تیسرا او دیوز جو اپنے گھر والوں میں خباست کو باقی رکھی جن چیزوں پر درست نفس کو پیدا کیا گیا ہے اور پسند تبیعتوں کی تخلیق ہوئی ہے ان میں سے زنا سے نفرت کرنا اور اس کے ارتکاب کو گھناو نہ جاننا ہے اس لئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا جس نے آپ سے زنا کی اجازت چاہی کہ کیا تم یہ اپنی ماں کے لئے پسند کرو گے کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لئے پسند کرو گے کیا تم یہ اپنی بہن کے لئے پسند کرو گے تو وہ نوجوان ہر سوال پر کہتا نہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے تعقید فرمائی کہ لوگ بھی اپنے کسی قریب یا بعید فرد کے لئے پسند نہیں کریں گی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیت لیتے ہوئے ان سے یہ حد لیا کہ وہ زنا نہیں کریں گی تو ہند بنت عطبہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کیا شریف آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے یعنی کیا یہ معقول بات ہے کہ شریف آزاد پاک دابن عورت بھی زنا کریں حالانکہ اسے معلوم ہے کہ زنا بے حیائی منکر اور عار کا کام ہے لیکن جب فطرت اُلڑ جاتی ہے تو آپ بعد عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاک دامنی برباد کر دی ہے اپنے عبرو کو بیچ دیا ہے اور اپنی عزت کو گندہ کر دیا ہے ان میں ناخیہ حیاء کا خیال ہوتا ہے نہ گھٹیا کام کے ارتکاب سے اس جناب اللہ کے بندوں حیاء پاک دامنی مروت اور خودداری قابل تعریف خاصلتے ہیں اور معزز اخلاق ہیں جو فطرت سلیم سے ہم آنگ ہیں یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہنیت کا شاعر ہے اپنے وقت کی عورت کے بارے میں کہتا ہے دو پٹہ گر گیا حالانکہ اس نے اسے گرانا نہیں چاہا اور ہاس سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اسے اٹھا لیا یعنی جب اس کا دو پٹہ گر گیا تو اس نے اپنے چہرے کو اپنی کلائی سے چھپاتے ہوئے اسے اٹھا لیا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ فطرت عورت کو شرافت پاک دامنی پردہ اور برہنہ پن سے اجتناب کی دعوت دیتی ہے لیکن جب فطرت اُلڑ جاتی ہے تو کچھ عورت اپنے جسم سے شرم و حیاء کا لباس تتار فیکتی ہے اور اپنی بے حیائی و بے پردگی اور اجنب مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت اور فتنہ سامانیوں کی نمائش کی پرواہ نہیں کرتی ہے یہ جاہینی شاعر ہے جو اپنی حالت کو یوں بیان کر رہا ہے کہ وہ پڑوسی کے مقام و مرتبہ کے عزت اور احترام کرتے ہوئے اس کے حق کے پازداری کرتے ہوئے اور اس کے آبرو کے حفاظت کرتے ہوئے اس کی بی بی سے نظر نیچی کر لیتا ہے شاعر کہتا ہے جب میری پڑوسن میرے سامنے نظر آتی ہے تو میں اپنی نظر جھکا لیتا ہوں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں چھپ جاتی ہے لیکن جب فطرت اُلڑ جاتی ہے تو آدمی حرمتوں کی پامالی کرنے لگتا ہے چنانچہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کی بی بی ان کو تکلی پہنچانے اور انہیں چھیلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی اس سے بھی برے اور بڑے جنم کا ارتکاب کرتا ہے چنانچہ وہ اپنے پڑوسی کی بی بی سے زنا کر بیٹھتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگین تنین گناہوں میں سے شمار کیا ہے اللہ کے بندوں معنوی اور حصی طہارت صحت مند فطرت سے ہماہنگ ہے اس لئے زبان کی پاک ازگیہ اور شغفتہ بیانی فدیلت والی خاصلت ہے اور بززبانی اور بے اوقوفی گھٹی اخلاق میں سے ہے جس سے ہر باعزت نفس نفرت کرتے ہیں جس سے باعزت نفس نفرت کرتے ہیں اور صحت مند فطرت والے اس سے متصف ہونا پسند نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فوشگو بززبان سے نفرت کرتا ہے مگہ جب فطرت اُلڑ جاتی ہے تو بری اور فوشباس سے شرمائے نہیں جاتا ہے پھر وہ بلا روک ٹوک کے فینے لگتی ہے اور زبانوں پر جاری ہو جاتی ہے انسان کی تخلیق پاکی و صفائی سے محبت اور ناپاکی اور غندگی سے نفرت پر ہوئی ہے اور اسلام نے فطرت کی ان سنتوں پر اُبھارا ہے جن میں انسان کے باطن و داہر کے صفائی پر توجہ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ کام فطرت میں سے ہیں خط نہ کرنا زیر ناف کے بال صاف کرنا بگل کے بال اکھارنا ناخن کاٹنا اور موچے چھیننا لیکن جب فطرت اُلٹ جاتی ہے تو آدمی کا طرز عمل اس کی طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس کا طرز عمل اس کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے پھر اس کی مخالفت کی برائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں چنانچہ کچھ لوگ اپنے ناخن ناک کارٹ کر چنانچہ کچھ لوگ اپنے ناخن ناک کارٹ کر مخالفت کا ارتکاب کرتے ہیں اسے لمبہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ اس میں محل اور گندگی داخل ہو جاتی ہے ساتھ یہ اس کا مظہر بدصورت اور وحشیہ نہ ہو جاتی ہے ممکن ہے اس کے لئے یہ کہہ کر خوشنما بنایا جائے کہ زینت اور خوبصورتی میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آپ اپنا روح سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہی ہے اس دن سب متفرق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت میں برکت دیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کریں بے شکو بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمام عدیان سے ہمیں بچا لیا اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی ہمارے نبی سردار محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ان کے اہلی خانہ اور صحابہ پر مسلمانوں سیدھی فطرت جب اثر انداز رکاوٹ سے محفوظ ہوگی تو وہ حق کو پہنچانے گی خیر کی طرح متوجہ ہوگی اور اپنے رب کے لئے استقامت برتے گی حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات لے جایا کہ آپ کے پاس دو پیالے لائے گئے ایک دودھ کا اور دوسرا شراب کا آپ نے دونوں پیالوں میں نظر دوڑائی پھر دودھ کے پیالے کو اٹھا لیا یہ دیکھ کر جبرین نے فرمایا اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے آپ کو فطرت کی ہے رہنمائی فرمایا اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کا مفہوم ہے اللہ عالم یہ ہے کہ آپ نے اسلام اور استقامت کی نشانی اختیار فرمائی دودھ کو نشانی قرار دیا گیا کیونکہ وہ آسان خوشگوار پاک اور پینے والوں کے لئے سازگار اور بیدرر انجام کا ہوتا ہے رہی بات شراب کی تو برائی کی ماں ہے اور حالہ اور مستقبل کی بہت سی برائی کا سبب ہے اللہ کے بندوں انسان جس قدر اس دین پر عمل پیرا ہوگا اس کی پابندی کرے گا اور اس پر استقامت برتے گا اسی قدر فطرت سے حت مند رہے گی اور بگاڑنے والی چیزیں اس سے فیر دی جائیں گی جشمنہ نے دین کو پتا چل چکا ہے کہ مسلم معاشرہ کو اسلامی اخلاق پر پیدا کیا گیا ہے اور وہ تب ہی دین کی تعلیمہ سے انحراف کرے گا اور بے راہ روی کے راستے پر چلے گا جب اس کے فرزندوں کے دنوں میں فطرت کو مس کر دیا جائیں سو جب فطرت منحارف ہو جائے گی تو پھر چال چلن کے انحراف عمل کی برائی اور فکر کے بگاڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مسلمانوں کی جماعت فطرت کے خلاف سرکشی کرنے کی طرف بلانے والے بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو جدید باہمی رابطے کے وسائل وغیرہ کے دری ایسے چیزوں کی ترویی جو اشاعت کر رہے ہیں جن میں فطرت کو بدننے اور اُلڑنے کی دعوت ہے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی درست رہیں اور سعادت سے بہر مند ہو تو ضروری ہے کہ ہم اس سیدھی فطرت پر قائم رہیں جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو بدننے سے بچیں اور اپنے رب کے راستے اور درست منحج کو مضبوط سے تھامے رہیں اس سے اعراد نہ کریں اس سے اعراد اس بات کی ذمہ دار ہے اس سے اعراد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ دنیا و آخرت میں انسان کے زندگی کو زندگی کو بدبختی تنگی اور دائمی ادا کے زندگی میں بدل دیں اللہ کا فرمان ہے اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے برزی قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رسول پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اے اللہ تُو درود نازل فرمائے محمد پر محمد کے دریت پر اور بیوی پر جیسے تُو نے درود نازل فر ابراہیم پر اور عالی ابراہیم پر اے اللہ تُو برکت نازل فر محمد پر اور عالی محمد پر اے اللہ تُو خلال فراشدین سے راضی ہو جائے تمام صحابہ سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ تُو اسلام المسلمانوں کو غلبہ اتا فرمائے اے اللہ تُو شرق او مشرقین کو دلیل و رسوا کر اے اللہ تُو اے اللہ تُو ملک حرمین شریفین کو خوشحالی اور عمر کا گہروارہ بنا دے اسی طرح تمام مسلمانوں کے ملکوں کو عمر و خوشحالی کا گہروارہ بنا دے اے اللہ تُو ہم سے اے اللہ تُو ہم سے مہنگائی کو زلزلے کو دور فرمائے دے ہمارے اس ملک سے خصوصی طور پر تمام مسلمانوں کے ملکوں سے اے اللہ تو ہمارے امجل المسلمانوں کے لئے اے اللہ اے اللہ تو ان کے لئے مددگار اور معاون ہو جائے اے اللہ تو حکمرانوں کی اصلاح فرمائے اے اللہ تو ہمارے ولی آمو کو ایسے کام کی توفیق اتا فرمائے جس سے تو راضی ہو اور تو اسے پسند کریں اے اللہ تو ہمیں اسلام پر باقی رکھ اور ایمان پر ہماری موت دیں سبحان ربک رب العزت عما اسیفون والسلام على المسلمين والحمد للہ رب العالمين